بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امرانیات انٹرمیڈیٹ پارٹو کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نوزت ملک آج کی یہ ویڈیو ہے بڑھتی ہوئی عبادی کے نتائج یا اثرات ایفیکٹس آف اوور پاپلیشن جب عبادی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں اور کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادی میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں ریزنز کیا ہیں اور اس میں کم عمری کی شادی بتایا تھا ایک سزائد شادیاں ابو ہوا کی شدت نرینہ اولاد کی خواہش کسرت اولاد کی خواہش شراموات میں کمی جدید طبی سہولتیں اور غزا کا میار بلند ہونا یہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے عبادی میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے جب ایک حد سے زیادہ عبادی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں دہات میں رہنے والوں کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوگا لیکن جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ عامد و رفت کے مسائل گھروں کے مسائل رہائش کے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے پندرہ منٹ کا جو سفر ہے وہ دو دو گھنٹے میں ہوتا ہے فیکس عامدنی کم ہو رہی ہے دہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی ہو رہی ہے بیج پناہ مسائل ہیں جو کی شہروں میں آبادی میں اضافے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں اب دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں جی اوور پاپولیشن کیا ہوتی ہے جب کسی علاقے کی جو آبادی ہے وہاں کے وسائل سے زیادہ ہو جائے اور گھزہ کی کمی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اوور پاپولیشن ہے یہاں اس علاقے کی جو ہے ضروریات یہ علاقہ پورا نہیں کر پا رہا تو اس وجہ سے اس کو اوور پاپولیشن کہتے ہیں پاکستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کہ بہت زیادہ گنجان آباد ہیں ان کی آبادی زیادہ ہے کراچی سب سے بڑا شہر ہے بہت دفعہ میں نے مثالیں دی ہیں کراچی کی آپ جب بھی خبریں سنیں آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے نظر آئے گا اسی طرح لاہور فیصل آباد گجرہ والا ملتان حیدر آباد یہ بڑی آبادی کے شہر ہیں پاکستان کے تو ان کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مختلف اثرات ہیں جو کہ آبادی میں اضافہ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کچھ تفصیل اس سلائیڈ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی کتاب میں بھی جو نو پوائنٹس ہیں ان کے ذریعے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا نتائج یا اثرات مرتب ہوتے ہیں بڑھتے ہوئی آبادی کے سب سے پہلا پوائنٹ ہے مکانوں کی قیلت مکان ظاہر ہے آبادی زیادہ ہوگی تو لوگوں کے رہنے کے لئے مکان مجسر نہیں ہوں گے اگر مکان ہوں گے تو ان کا کرایا بہت مہنگا ہوگا لوگ اپنا ذاتی مکان نہیں خرید سکتے بہت ساری آبادی ایسی ہے جن کے پاس سرمائے کی قلت ہے اور وہ اپنا مکان نہیں خرید سکتے دوسرا مسئلہ صفائی کا ناکس انتظام بڑی آبادی والے شہروں کے دیکھ لیں کہ سڑکوں کی کنارے کس طرح کچھرا کٹھا ہوتا ہے اور پراپر صفائی کا انتظام نہیں ہے عملہ اتنا نہیں ہے کہ اس کچھرے کو ٹھکانے لگایا جائے مثال دینی ہو تو آپ کراچی کی مثال دے دیں جس میں ایک مہمہ بنا ہوا ہے کہ وہ کچھرا کیسے سنبھالیں اور اس کو کہاں لے کر جائیں روز کا کچھرا جو ہے ٹنوں کے حساب سے کٹھا ہو رہا ہے لیکن اس کو خاطر خواہ طریقے سے سنبھالا نہیں جاتا ایک اور مسئلہ پست میار تعلیم ہے ناوخانگی ہے آبادی زیادہ ہے والدائن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ اچھی تعلیم فرہم کر سکیں اپنے اولاد کو لہٰذا اکثریت جو ہے وہ پراپر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اور ان کے لیے والدائن کے لیے سکول کی فیس اگر سرکاری میں ہیں تو پھر عامد و رفت کے جو اخراجات ہوتے ہیں وین کا کرایا یہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے تو بچے بہت سارے بچے جو ہیں گھروں میں ہی رہتے ہیں ناوخاندہ رہتے ہیں اور اگر جاتے بھی ہیں تو کبھی خبار سکول چلا گیا تو اتنی رغبت سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اور جو والدائن ہیں وہ بھی خاص دہان نہیں دیتے شہروں میں جو ایک اور مسئلہ درپیش ہے وہ ناخالص خوراک ہے بڑھتی ہوئی عبادی کے لیے خالص خوراک کا حصول تقریباً ناممکن ہو گیا ہے ہر چیز میں ملاوت کی جاتی ہے مثالیں ہوں آٹا ہوں میریسنز ہوں ہر چیز میں آپ کو خالص چیزیں نہیں ملتی ہیں دہات میں لوگوں کے پاس اپنی فصل موجود ہوتی ہے گندم جو ہے وہ زخیرہ کر لیتے ہیں سال بھر کے لیے اس کے علاوہ سبزیاں ہیں دودھ ہیں یہ خالص خزا جو ہے دہات میں لوگوں کو دستیاب ہے لیکن شہروں میں اس چیز کی بہت قلت ہے بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں اس کا بھی فکتان ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے اب عید کے دن ابھی گزرے ہیں آپ دیکھ لیں کہ لیموں کی قیمت بڑھ گئی ٹیماتر کی پیاس کی آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ ایک دم سے قیمتیں کیسے بڑھ جاتی ہیں مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ بنیادی ضرورت کی چیزیں اس وقت آٹے کی قیمت روز بڑھ رہی ہے اور اس کی قلت بھی پیدا ہو رہی ہے پاکستان ایک ضرعی ملک ہے یہاں گندم وافر مقدار میں جو ہے پیدا کی جاتی ہے اس کے علاوہ چینی بھی یہاں جو ہے کافی مقدار میں تیار ہوتی ہے لیکن یہ دونوں چیزیں دیکھ لیں اس وقت مارکیٹ کا سروے کریں تو بہت مہنگی ہو چکی ہیں بڑھتی ہوئی عبادی کی وجہ سے ملک میں بیرسگاری بھی زیادہ ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دس دس بارہ بھارہ افراد پر مشتمل گھرانا ہے اور ایک فرد کمانے والا ہے علمیہ تو یہ ہے کہ پڑے لکھے لوگ جو ہیں ان کو بھی روزگار میسر نہیں ہے وہ ڈگری لے کر مارے مارے پھرتے ہیں کبھی کوئی ریڈی لگا لیتا ہے کبھی وہ سیلزمین بن جاتے ہیں انہیں اپنی قابلیت کے مطابق جو ہے جوب نہیں ملتی بے روزگاری جو ہے پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سارے ترقیاتی منصوبوں کی ضرورت ہے کہ وہ شروع کیے جائیں تاکہ عوام کو روزگار کے مواقع میسر آئیں پاکستان میں فیکس آمدنی جو ہے وہ بھی بہت کم ہے زیادہ تر لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں یعنی ایک سٹینڈرڈ سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں بنیادی ضروریات میں سٹورنٹس کو بتا دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں تو یعنی بہت برے حالات میں رہ رہے ہیں تین وقت کی بجائے دو وقت کا کھانا کھا رہے ہیں بچوں کو سکول نہیں بھیج رہے اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کے پاس ڈاکٹر کی فیز یا میڈیسن کے لیے پیسے نہیں ہوتے اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ان کی فیکس آمدنی ہی بہت کم ہے وہ کسی تفریح کے لیے نہیں جا سکتے ان کے سیونگ نہیں ہے وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں اور بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں بڑتی ہوئے عبادی کی وجہ سے شہروں کی طرف نقل مکانی کا جو رجحان ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جب لوگ دہات سے شہروں کی طرف آتے ہیں تو شہری عبادی جو پہلے ہی بہت سارے مسائل کا شکار ہوتی ہے اس کو اور مسائل پیش ہو جاتے ہیں سب سے اہم بات کے جرائم اور سماجی برائیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے اکثر جو ہیں بینک کے سامنے جو ہیں وارداتیں ہو رہی ہیں ای ٹی ایم مشینوں کے آس پاس وارداتیں ہو رہی ہیں مٹسائیکل روکتے ہیں اور جو نگتی ہوتی ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں کبھی موبائل چھینا جا رہا ہے کبھی زیور چھینا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جو کہ عبادی میں اضافے کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا اپنی قابلیت کے مطابق جو ہے فرسٹریشن پائی جاتی ہے نوجوان نسل میں کہ ان کو ان کی قابلیت کے مطابق جو ہے جوب نہیں مل رہی بہت سارے اور مسائل بھی ہیں پینے کا ساف پانی بہت ہی اہم ہے وہ نہیں ہے سیوریج کا اچھا انتظام نہیں ہے آپ کی بک میں تو یہ پوائنٹس نہیں ہیں لیکن آپ اس میں بہت زیادہ اور ایڈ کر سکتے ہیں مسائل تو بے شمار ہیں آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کی کتاب میں جتنی ہیڈنگز ہیں تین چار ہیڈنگز خود بنایا کریں اور ڈسکس کر لیا کریں کہ یہ پوائنٹ ویلڈ ہے یا نہیں اس میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ نہیں پینے کا ساف پانی جس طرح میں نے کہا ہے اس ہیڈنگز کو بھی ایڈ کر لیں ہمارے ہاں جو پانی ہے وہ فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ بہت کم ہیں لوگوں کو ساف پانی میں اثر نہیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں اس کے علاوہ صحت کی جو سہولتے ہیں وہ بھی آپ کی اس بک میں نہیں لکھا پوائنٹ آپ اس میں بھی لکھنے کے جو ہسپٹلز ہیں اور اس کی کمی ہے یہ چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں سیوریج کے مسائل آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ صفائی کا ناکس انتظام ہے اور ٹریفک کے مسائل ٹوٹی ہوئی سڑکیں بے پناہ مسائل ہیں آپ ایک لمبی فیرز بنا سکتے ہیں اس میں نو پوائنٹ آپ کی بک میں دیئے گئے ہیں آپ چاہیں تو نو اور ہیڈنگز بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح آپ کو ابور ہو جائے گا کہ آپ جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں میں نے عمرانیات کی یہ جو عبادی کے مسائل ہیں معاشرطی مسئلے کے طور پر بڑھتی ہوئی عبادی کے مسائل ہیں اس پہ یہ چھوٹے چھوٹے پیراگراف ہیں لیکن اس پہ ویڈیو اس لئے میں نے بنائی ہے کہ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ پسند آئے گی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ